ہیلو دوستو بیہار سماچار میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بیہار کے تمام بڑی خبریں جو آپ کے لئے جروری ہے اسے دیکھیں گے تو فٹا فٹ سے آپ سبی اس ویڈیو کو ایک پیارا لائی جرور کر دیں اور آپ بیہار کے کس جلے میں رہتے ہیں ساتھ یا ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں ساتھ یا آپ کے مند میں اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور پوچھیں آج کی سب سے پہلی کھبر بیہار میں لگتار دوسری سال سمائے سے پہلے دستک دے گا مانسون جو ان کی دوسری ہفتے میں جھما جم بارس کی ہے سمحاونا جہاں بیہار میں لگتار دوسری سال مانسون کی سمائے سے پہلے دستک کیا آثار ہے یا پورا عنوان موسم بیگانیو کے کیرل تڑ پر سمائے پورو مانسون کے دستک دینے کے سمحاونا کے آدھار پر ویکت کیا جا رہا ہے موسم بیگان کیندر نئی دلی کے انصار کیرل تڑ پر مانسون اس بار ستہ اس مائی کو دستک دے سکتا ہے اس سے پہلے اس کے اندامان ساغر میں سمجھ سے پورو پرویس کے آثار ہے اس اکھلن کے آدار پر بیہار میں مانسون کے سمجھ سے پہلے دستک کے قیاسوں کو بل مل رہا ہے آپ کو بتا دے کہ امومن بیہار میں مانسون دوسرے ہفتے کی سماپتی ہونے کے آس پاس پہنچتا ہے لیکن پچھلے تین سالوں میں مانسون کا آگمان یا تو سمجھ پر ہوا ہے یا پھر سمجھ سے پہلے اسے دیکھتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اندامان میں مانسون کے پرویس کے بعد استطیعہ انکول رہی تو آڑ سے دس جن کے بیچ مانسون بیہار میں پرویس کر جائے گا وہیں اگلی بڑی خبر بی پی ایسی پیپر لیک ماملے میں کوور سنگھ کولیج کے پرچارے سمجھ تین نیلمبیت جہاں بیہار لوگ سیوہ آئیوک کی سرسٹوی سیونکت پرارامبک پریچھا کے پرسن پتر لیک ماملے میں کوور سنگھ کولیج کے پراباری پرچارے اور دو لیکچرر کو نیلمبیت کر دیا گیا ہے کولیج کی پرابند سمجھتی نے پرچارے کی گرپتاری کے بعد یہ کروائی کی ہے اس کے پہلے پرسن پتر لیک ہونے کے جاج کر ایوئی کے سائٹی نے پرچارے سمجھت چار لوگوں سے اٹھارہ گھنٹے سے زیادہ لمبی پوچھتاج کے بعد گرپتار کیا تھا آپ کو بتا دے کہ ویر کوور سنگھ کولیج کے پرچارے سہیت چار لوگوں کو گروار کو گرپتار کیا گیا تھا اس سینٹر پر پرچھا کے دوران ہنگامہ بھی ہوا تھا آگلی بڑی خبر سبرت رائے کی خلاب پٹنا ہائی کوٹ نے جاری کیا گرپتاری ورینڈ پیس نہیں ہونے پر دیا آدیس سہارہ انڈیا کے پراموک سبرت رائے کی موسکلے بڑھتی نجر آ رہی ہے دراصل سکروار کو پٹنا ہائی کوٹ ان کے خلاب گرپتاری ورینڈ جاری کر دیا ہے کوٹ میں نیویسکو کا پیسہ نہیں لوٹانے کے ماملے میں بیتی گروار کو سنوائی کے دوران جشتیس سندیب کمار نے انتریم آویدن کو کھاریس کر دیا تھا ساتھ انہیں ساڑھے دس بجے کوٹ میں پیس ہونے کو کہا گیا تھا ساتھ کوٹ نے پہلے ہی یہ ساب کر دیا تھا کہ اگر وہاں نہیں آئے تو پھر ان کی گرپتاری کا ورینڈ جاری کیا جائے گا لیکن کل بھی وہ نہیں پہنچے اب اس ماملے میں سولہ مائی کو پھر سے سنوائی ہوگی دوسری طرف سبرت رائے کو ملا سپریم کا سہارہ گرپتاری پر سیرس کوٹ نے لگائی رو جہاں سہارہ انڈیا کے مالک سبرت رائے کی گرپتاری پر سپریم کوٹ نے روک لگا دی ہے اب سپریم کوٹ کے اگلے آدیس تک سبرت رائے کی گرپتاری نہیں ہوگی سکروار کو ہی انویسٹیٹ کو روپیے نہیں لوٹانے کے ماملے میں سہارہ انڈیا کے مالک سبرت رائے کی خلاب پٹنا ہائی کوٹ نے گرپتاری ورینڈ جاری کیا تھا اس پر جیشٹیس اے ایم خان ویلکر کی بینچ نے اسٹری لگا دیا ہے بتا دی کہ پٹنا ہائی کوٹ کے آدیس کے خلاب منگلوار کو سبرت رائے نے سپریم کوٹ سے تتکال سنوائی کے لیے گوہر لگائے تھے اس پر سیس کوٹ نے تتکال سنوائی سے انکار کر دیا تھا گرووار کو پٹنا ہائی کوٹ نے سبرت رائے کے خلاب سنوائی کی تھے اور سکروار کو کوٹ میں پیس کرنے کے آدیس دیا تھا لیکن سکروار کو سبرت رائے پٹنا ہائی کوٹ میں پیس نہیں ہوئے اس کے بعد ہائی کوٹ نے ان کی خلاب گرفتار کا ورن جاری کر دیا تھا اگلی بڑی قبر بیار میں سی ایم کے نرکشن کے ترند بعد کروڑوں کی لگت سے بنا تڑبند ہرا سہے کئی گاؤں میں ندی کا پانی فیلا جہاں بڑی قبر ستہ ماری سے آ رہی ہے جہاں سی ایم کے نرکشن کرنے کے ترند بعد کروڑوں کی لگت سے بنا لکھنے ندی تڑبند ٹوٹ گیا ہے محکمانتری نیتیس کمار بارہ رہت کاری کا نرکشن کرنے کے لئے ہاں پہنچے تھے جیسے ہی سی ایم کے ہیلی کوپٹر نے اوران بڑی کروڑوں کی لگت سے بنا تڑبند اچانک دھارا سہی ہو گیا تڑبند کے ٹوٹتے ہی سیکڑوں گاؤں میں ندی کا پانی گز گیا باندھ کے ٹوٹنے سے کئی گاؤں میں بارہ جیسی ترازدی اتپن ہو گئی کروڑوں کی لاغت سے بنے اس باندھ کے نرمان میں پرساسنگ لپاروائی کھل کر سامنے آگئی ہے محکمانتری کے آگمن کو لے کر آنان فانان میں اس باندھ کا نرمان کرائے گیا تھا جو سی ایم کے نرکشن کے طورن بعد دارا سہی ہو گیا ادھر ندی کا پانی تیجی سے سیکڑوں گاؤں میں فیل رہا ہے گرامینوں کا کہنا ہے کہ اگر سمیر تے باندھ کو نہیں بانا گیا تو کوئی گاؤں میں ندی کا پانی گز جائے گا سمہوید بار سے علاقے قریب پچیس ہجار کی آبادی پروابیت ہو سکتی ہے باڑی کبر بیہار کے کئی جیلوں میں گرج کے ساتھ بارس کے آسار موسم بیواغ نے جاری کیا یلو الٹ جہاں بیہار میں نمی کے ساتھ پروہ ہوا چلنے سے بھیسن گرمی سے رہات ملی ہے لیکن ابھی بھی اوماس کی ستی بنی ہوئی ہے اس کارن تاپمان میں بڑوتری ہو رہی ہے اور تیجی سے بادلوں کا نرمان بھی ہو رہا ہے موسم بیگان کینڈر پٹنا کے نسار اس کارن سے پردیس میں جھما جام باریس ہو رہی ہے موسم بیگانی کو کوئی مانے تو پشچی میں مائد پردیس کے اور سے بنے چکروارتی پر سنچرن کا چھیتر بیہار تک بنا ہوا ہے ڈاکٹر راجندر پرساد کینڈر کرسی بیسویدالہ کے گرامین کرسی موسم سیوہ کینڈر پوسا وہا بھارت موسم بیگان بیواغ کے مطابق چودہ اور اٹھارہ مائی تک اتر بیہار کے جلوں میں آسمان میں ہلکے بادل چھائے رہا سکتے ہیں ایک سے دو دنوں تک موسم کے عام طور پر سوز کرنے کی سمحہ ہونا ہے باڑی کبر چودہ مائی یعنی آج کھول جائے گا کوئی لیور پول کا دوسرا لین دلی سے کینڈرے منتری نتین گھڑکری کریں گے جہاں سون ندی پر بنے کوئی لیور پول کے دوسرے لین چودہ مائی یعنی آج کینڈرے سڑک پریوان اب ہم راجمارگ منتری نتین گھڑکری کریں گے آرہ سانسد سا کینڈرے اورجا منتری آرکی سنگھ نے کہا کہ اس پول کے بننے سے بیہار سے یوپی تک کا سفر آسان ہو جائے گا آپ کو بتا دے کہ پول کا نام کرن پرخیاد گنیتگ وسیشت نارائن سنگھ کے نام پر ہو سکتا ہے بتا دے کہ اب لین کا اوڈگارڈن 10 دسمبر 2020 میں ہی ہو چکا ہے ادھر اوڈگارڈن سماروں کو بھاوی بنانے کی تیاری چل رہی ہے 825 کروڑ کے لاغت سے بنے پول کا اوڈگارڈن کریں گے بلکہ بیہار میں بن رہے اب ہم پرستاویت راشتی رازمارگوں کی جانکاری بھی جنتا کو دیں گے وہیں اگلی بڑی کبھر کینڈر سرکار کے کارکرم سے نتیس آوڈ کوئلیور پول کو اوڈگارڈن میں سیم کو نیوتا نہیں پوشٹر میں بھی نہیں ملی جگہ جہاں بیہار انڈیا میں سب ٹھیک نہیں چال رہا ہے ایک بار پھر سے کینڈر سرکار کے کارکرم میں سیم نتیس کمار کو نہیں بولایا گیا ہے بیر کوور سنگھ کے جنم ستابدی پر آوڈجیت کارکرم کے بعد اب کوئلیور پول کے اوڈگارڈن سماروں میں بھی انہیں آمانتریت نہیں کیا گیا ہے کارکرم کے لئے جاری پوشٹر سے بھی سیم گائب ہے آپ کو بتا دے کہ اس لوکارپن کارکرم میں کینڈرے منتری نتین گڑکری کے علاوہ اگلی بڑی خبر بیہار میں بیجی پی کے پوروں منترے کے میڈیکل کولیج کے مانیتہ رات بڑا پرجی وارہ پکڑا گیا سکڑو چھاتروں کا بھاوی صدر میں جہاں بیہار میں بیجی پی کے نتا اور پوروں منترے دوارہ سنچالی دپرابیٹ میڈیکل کولیج کے مانیتہ رات کر دی گئی ہے دیش بھر میں میڈیکل کولیج کو مانیتہ دینے والی سنسطان نیشنل میڈیکل کمیسن یعنی این ایم سی نے اس بابت پتر جاری کر دیا ہے آپ کو بتا دے کہ اس نیجی میڈیکل کولیج میں اس سال بہت موٹی رقم لے کر نیشنل میڈیکل کولیج کی مانیتہ رات کر دی ہے اس بابت بیہار سرکار کو پتر لکھ کر جانگاری دی گئی ہے نیشنل میڈیکل کاؤنسلنگ کے پتر میں کہا گیا ہے کہ اس میڈیکل کولیج میں چھاتروں کو پڑھانے کی جو منجوری دی گئی تھی اسے تدکال پرواب سے رات کیا جا رہا ہے وہیں سال 2021 میں جن چھاتروں کا ایڈمیسن لیا گیا تھا اسے بھی کینسل کیا جا رہا ہے اگلی بڑی خبر راجیوں کو دسوی اور باروی کا ایمپرومینڈ اگزام کرانا ہوگا جو روری چھاتروں کو ملے گا یہ لاب جہاں دسوی اور باروی کی بورڈ پریچھاؤں کو آسان بنانے کے ساتھ سبھی راجیوں کو اب ایمپرومینڈ اگزام بھی کرانا جو روری ہوگا نئی راشتیا سکچہ نیتی میں اس سممندھ میں کی گئی اہم سپاریس کے بعد سکچہ منترالے نے سبھی راجیوں کو ایمپرومینڈ اگزام کرانے کے سلا دی ہے ساتھ اس سکچنی سطر 2022-23 سے عمل میں لانے کا لچب دیا گیا ہے حالانکہ یہاں موقع صرف انہی چھاتروں کو ملے گا جو دسوی اور باروی کی بورڈ پریچھا میں ایک یا دو بیسے میں پھیل ہو گئے ہیں یا پھر کنی ایک وہ دو بیسے میں ملے انکوں سے سنتوش نہیں ہے اور پھر سے پریچھا دیکھ اور اس میں صدار کرنا چاہتے ہیں اگلی بڑی خبر یو ایک کی راشت پتی کے ندن پر پی ایم موڈی نے جتائی سمویدنا آج ایک دن کا راشتی سوک گھوشید جہاں سنیوک ترب امیرات کے راشت پتی وہ آبو دھابی کے ساسک سیکھ علیفہ بن جاید علنائیان کا 73 ورس کے عمر میں ندن ہو گیا سیکھ کے ندن پر یو ایم میں 40 دنوں کے راشتی سوک اعلان کیا گیا ہے وہیں پردان منتر موڈی سمیں دنیا بھار کی سیاسی ہستیوں نے سیکھ علیفہ بن جاید علنائیان کے ندن پر سوک ویکت کیا ہے وہیں بھارت سرکار نے سیکھ علیفہ کے سموان میں سنیوار یعنی آج پورے دیس میں ایک دن کے راج کے سوک کی گھوشنا کی ہے اگلی بڑی خبر گوگل نے سرک کیا بھوجپوری میں انواد کا فیچر ہسنے کو مجبور کر دیں گے آپ کو یہ نتیجے جہاں گوگل نے اپنے بہت اوپی ہوگی ٹرانسلیسن فیچر میں نئی بھاساؤں کو جوڑ کر بیہار کے لوگوں کو خوش کر دیا ہے بیہار کے لوگوں کو خوشی ہے کہ ایک ساتھ اپنے راج کی دو بھاساؤں کو گوگل ٹرانسلیسن میں جوڑا گیا ہے ان بھاساؤں میں بھوجپوری اور میتلی سامل ہے گوگل اپنے ٹرانسلیسن فیچر کو ادھیک اپیوگی بنانے کے لیے لوگوں سے بھی سجھاؤ لیتا ہے فلا میتلی اور بھوجپوری کے لیے گوگل ٹرانسلیسن بہت سرواتی چرن میں ہے اگلی بڑی خبر یوپی ایم پی مہاراشت سمیت کئی راجوں میں راشتی اوسط سے ادھیک مہنگائی دلی بیہار اور اترکھن میں کم جہاں دیش کے کئی راجے ایسے ہیں جہاں راشتی اوسط مہنگائی در 7.29 فیزی سے ادھیک ہے ان میں اتر پردیس سریانہ جھارکن مہاراشت سمیت مہد پردیس جیسے راجوں میں مہنگائی اس اوسط سے زیادہ ہے یوپی میں مہنگائی 8.46 حریان میں 8.95 حریان میں جھارکن میں 7.8 مہد پردیس میں 9.1 مہاراشت میں 8.78 فیزی مہنگائی در ہے وہیں دلی میں مہنگائی در کے وال 6.98 فیزی ہے تو بیہار میں 7.56 فیزی ہے اور اترکھن میں 6.77 فیزی ہے بتا دی کہ اپریل میں خودرا مہنگائی در 8 فیزی کے قریب پہنچ گئی ہے جو پچھلے سال کی اسی ماں سے قریب دو گناہ ہے پچھلے سال اپریل میں خودرا مہنگائی 4.3 فیزی پر تھی بڑے قبر 16 سے 20 ماہ تک بیجیان کینڈر میں انٹری رہے گے فری جہاں انتر راشتی سنگرالہ دیوست کے احسر پر سہار کے سری کرشنہ بیجیان کینڈر میں درسکوں کی انٹری فری رہے گی 16 سے 20 ماہ تک درسکوں کو کیول انٹری ٹکٹ نہیں لگے گی وہیں یہاں چلنے والے 3D سو تارہ منڈل اور سائنس آن سپیر سو کی ٹکٹ سلک لگے گا کینڈر کے پریوجنا نے درسک نے بتایا انتر راشتی سنگرالہ دیوست کے احسر پر بیجیٹرز کو یہ سویدہ دی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ اس دوران اگر درسکوں کی بھیڑ ادھک ہو جائے گی تو دو گھنٹے کے لیے انٹری پر روک لگا دی جائے گی ایک ابر بیہار انویسٹر میٹ میں بڑی گھوسنا امبوجہ سمن بیہار میں کرے گا 1200 کروڑ کا نویس بار میں لگے گا سمن کا کارکھانا جہاں امبوجہ سمن بیہار میں 1200 کروڑ کے نویس سمنٹ فیکٹری لگائے گے نیت دل میں بیہار سرکار کی اور سے گروار کو آویجیت بیہار انویسٹر میٹ میں امبوجہ سمنٹ کے سی اے اور بیہار نواسی نیرج آکری نے بیہار میں 1200 کروڑ روپے کی ایکائے لگانے کے گھوسنا کی ہے یہ ایکائے پٹنا جلے کے بار میں لگے گی نیرج آکوری ہالسیوم انڈا کے بھی ادھکچ ہے یہ کمپنی دیس اور دنیا کے پراموک سمنٹ کمپنی امبوجہ سمنٹ اور اے سی سی سمنٹ کی ماتری کمپنی ہے آج کے لئے آپ کا سوال بتائیں کہ آپ کے انویسٹر بیہار میں اینے راجوں کی تلنا میں مہنگائی در کم ہے یا زیادہ اس کا جواب آپ ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں